اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت نمبر ایک سو چھے پر پہنچ چکے تھے یہاں آدھا صفحے کا متعلق ہو گیا تھا اور آگے موضوع ہے وحدت خالق از وحدت خلق مخلوق کی کیفیت وحدت سے بھی خالق کی وحدانیت کی کھوج لگایا جا سکتا ہے چونکہ تمام مخلوقات کی خلقت ایک جیسی ہے اسی لئے قانون خلقت ایک ہے پس ان سب کا خالق بھی ایک ہی ہے مثلا چار پانچ عرب بشر سب کے سب ندفہ سے پیدا ہوتے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کیا تجھے پیدا کیا اور تمام جہانوں کو پیدا کیا پیدائش کی کیفیت کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں ہیوانات جب کہیں بھی پائے جاتے ہیں ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں پس ثابت ہوا کہ تمام کائنات کا خالق ایک ہی ہے خواہ وہ انسان ہو یا ہیوان آپ نبتات کا مشاہدہ کریں مختلف انواع دیکھیں خواہ وہ دانے سے پیدا ہوتی ہیں یا قلم سے انار کی پیدائش میں بھی وہی قدرت نمائی ہے اور سیو یا گلاب میں بھی وہی ہے اور وہی قدرت نمائی انار کی پیدائش میں بھی پائی جاتی ہے تمام موجودات ایک ہی قدرت اور حکمت سے مربوط ہیں وہی قدرت اور حکمت ہے جو باقی خلق کی پیدائش میں کار فرما ہے صفحہ نمبر ایک سو سات اگلے پیرگراف ہے ایک بلی کی پیدائش میں بھی وہ لطیف ناک جو ایک بلی رکھتی ہے اپنی نویت میں ہاتھی کی سون سے کمدر نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ تیز اور ضریف ہے اس سے متضاد یہ کہ اسے دو موچھیں بھی عطا کی گئی ہیں ہاتھی اپنے تمام تر عظیم الجسہ ہونے کے باوجود خلقت میں جتنی صفات رکھتا ہے وہ تمام کی تمام بلی میں بھی کار فرما ہے مثلاً اس کے سننے دیکھنے حضم کرنے وغیرہ کی قوتیں آیا اس تمام کیفیت خلقت سے خالق کی ویہدانیت کا خوج نہیں ملتا جس نے ہاتھی کو پیدا کیا کیا وہ وہی خالق نہیں ہے جس نے بلی کو بھی پیدا کیا اگلا موضوع ہے کہ مخلوق کی خلقت کا حدف اور توحید وہدت کی رہنمائی کے لیے ایک اور تعلق غائیت ہے تمام موجودات میں ربط اور ارتباط موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام موجودات جو پیدا کی گئی ہیں وہ مقصد سے غائیت رکھتی ہیں اور کسی منفیت کے لیے پیدا کی گئی ہیں ہر موجود کسی نہ کسی حوالے سے دوسروں سے مربوط ہے اور اس موجود کو دوسرے موجودات کے غائیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگلا پیرگراف یہ تمام موجودات بہم مربوط ہو جاتے ہیں اگر ہم گوزفن کے دانتوں پر نظر دوڑائیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ دانت چارہ کھانے کے لیے مناسب ہیں اس کا میدہ چارے کو حضم کرنے کے لیے مناسب ہے پس جس نے گوزفن اس کے دانت اور میدے کو پیدا کیا اسی خالق نے اس کے کھانے کے لیے چارہ بھی پیدا کیا گوزفن خور جانوروں کے دانتوں اور میدوں پر بھی نظر ڈالیں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ وہی ہستی ہے جس نے گوزفن خور جانوروں کے دانت اور میدے کو پیدا کیا ہے وہی پربردگار ہے جس نے باقی سارے ہیوائنات بھی پیدا کیے ہیں جن کا گوزفن یہ جانور کھاتے ہیں کتے کے دانت اور میدہ کو دیکھیں آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس خالق نے اس کے میدے کی حرارت اور اس کے دانتوں کی مضبوطی کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے پیدا کیا ہے اسی نے ان ہڈیوں کو بھی پیدا کیا ہے جن کو وہ کھاتا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ خالق نے اور یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو آٹھ جی خالق نے ہیوانات کے موہ میں ایک قوت بخشی ہے کہ جس سے یہ ذائقہ چکتے ہیں مٹھاس یا ترشی کو چکھ لیتے ہیں میٹھے اور کھٹے اور ترخ پھلوں کو درگ کر لیتے ہیں پس ان پھلوں کے پیدا کرنے والا اور مختلف کھانوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی خالق ہے جس نے ذائقہ کو پیدا کیا اور اس کو چکھنے کی حص کو پیدا کیا ورنہ ذائقہ اور اس کے حص کا کیا فائدہ ہوتا انسان کو چاہیے کہ خدا کو وحدانیت کے ذریعے پہچانے اور یہ سمجھے کہ جس خالق نے ذائقوں کو پیدا کیا ہے اسے نے کھانوں کو بھی پیدا کیا ہے اگلا پیرگراف ہے کہ قوت شامعہ کے بارے میں بھی ہم یہی تفسیر کر سکتے ہیں انواع اقسام کے پھلوں اور گونہ گونہ خوشبوں کا پیدا کرنے والا وہی خالق ہے جس نے آدمی کو ان تمام خوشبوں کو سنگنے کے لیے قوت شامعہ ادا کی ہے اور اسی خالق نے انسان کی قوت شامعہ اور ان خوشبوں کے این مطابق بنائی ہے تاکہ انسان ان کو پہچانے اور ان کا شکر ادا کرے اور خامیوں اور خاصیتوں کے علاوہ جن کے تحت آدمی زائقے اور خوشبوں میں سنگ کر لطف اندوز ہوتا ہے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ انسان انہی زائقوں اور خوشبوں کے دریئے سے کسی خورات کے مفید یا مذر ہونے کو بھی درک کر سکتا ہے کہ وہ چیز جو مذر ہو اس سے پرہز کرے اور صفحہ نمبر ہے ایک سو نو اور گوشت جب بھی باسی ہو جاتا ہے تو انسان اس میں تافن کا احساس پیدا کر کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ نقصان دے ہے اور اسے نہیں کھاتا تاکہ بیمار نہ ہو جائے اگر کڑوی چیز کو چکتا ہے تو اسے رد کر دیتا ہے خلاصہ یہ کہ تمام مخلوقات کے اجزاء کا اس قدر نظم و مربوط اس بات کو عشکار کرتا ہے کہ یہ ایک ہی خالق کی مخلوقات ہیں جو وحدہو لا شریک ہے اگلا موضوع ہے کہ افتاب و مہتاب کا ذرات بادل اور بارش وغیرہ کے ساتھ رابطہ اللہ نے نو کروڑ میل کے فاصلے سے سورج کی روشنی کو زمین کی تربیت اور اہلیان زمین کی نشنوہ کے لئے نازل فرمایا تمام ہیوانات اور نباتات کے زندگی اسی نور سے وابستہ ہے چاند کی روشنی بھی تین لاکھ کلومیٹر کے فاصلہ تیہ کر کے کرے زمین تک پہنچتی ہے اور اس کے جو مختلف خصوصیات عطا کرتی ہے اس میں ایک تھندک بھی ہے بیج جو سورج کی روشنی سے گرم ہو جاتے ہیں چاند کی روشنی میں ان کو تھندک ملتی ہے اور اس طرح وہ حالت اعتدال پر رہتے ہیں اگلے پیرگراف کس طرح سے افتاب اور مہتاب کا نور قرعہ ارز کے ساتھ مربوط کر دیا گیا ہے نہ تو ہمیشہ دھوپ رہتی ہے کہ اشیاء کو جلا ہی ڈالے اور وہ ضائع ہو جائے اور نہ ہی دائمی اندھیرہ کے کوئی نتیجہ ہی برامد نہ ہو سکے پس وہی ذات ہے جس نے بادلوں کو مسخر فرمایا اور بارش برسائی جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلق اللطی تجریی فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماعی من معای فخیاب بہی الارض بعد موتها و بعد فیها کل دعبت و تصریف ریعی ریعی و صحاب المسخر بین السماع والارض و آیات القوم یا قلون یہ اس کا پھر آگے بس بسات تھی عربی آگئی تو میرا دل جہا میں نے اس کو بھی آپ کے گوشت گذار کر دیا آسمانوں اور زمینوں کے خلقت میں رات دن آنے جانے میں انسانوں کے فائدے کے لیے دریا میں چلنے والی کشتیوں میں خدا کی طرف سے آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں جس کے نظریہ خدا نے زمین کو موت کے بعد زندگی دی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے اور ہواوں کے چلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان مولق ہیں ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یہ سورہ بقرہ کی ایک سو تریسٹھ نمبر آیت کا ترجمہ ہے اور پھر صفحہ نمبر ہے یہ ایک سو دس اور آگے ہے کہ بارش برسانے کے غرض یہ ہے کہ مردہ زمین کو زندہ کر دیا جائے اور پھر آگے یہ ترجمہ ہے کہ اور اللہ وہی ہے کہ جس نے ہواوں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں اور پس ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں ماد اور قیامت بھی اسی طرح ہے پھر آگے یہ ترجمہ تھا سورہ فاطر کی آیت نمبر نو کا اور اب سورہ روم کی آیت نمبر ففٹی اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے آثار کا انتظار کرو وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اور اس کے مردہ ہونے کے بعد یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم ان آیات سے سمجھ سکتے ہیں کہ بادل اور بارش کا خالق بھی وہی ہے جس نے ہیوانات کے میدے حازمے کا نظام اور دانت پیدا کیے وہی آنکھوں کا خالق بھی ہے جس نے ہیوانات کی آنکھیں عطا فرمائی تاکہ کھانے کی اشیاء کو دیکھ سکیں سونگ اور چک کر معلوم کر لیں کہ چیز کھانے کی ہے یا نہیں وہی ذات ہے جو ہاتھ کو پیدا کرنے والی ہے تاکہ خوراک کو ہاتھوں سے پکڑیں اور نمو میں ڈالیں اگلا پیرگراف ہے کہ اجمالی نظر سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تمام موجودات کسی نہ کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے تمام عالم حستی میں ایک خالق کے علاوہ حستی نہیں اور ایک مبدع علیم و حکیم و قدیر ہے کہ ہر ایک چیز کو جس نے غیت و غرص کے ساتھ مشخص فرما کر پیدا کیا پیدا کیا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارے اس گیارویں نشست کا اس کتاب کے اختیام ہوتے ہیں اور بارویں نشست صفحہ نمبر ایک سو گیارہ اور موضوع ہے کہ اگر اور بھی کوئی اللہ ہوتا تو وہ بھی اپنے پیغمبر اسحال کرتا توہید کے بارے میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں اپنے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو نسائے فرمائے ہیں ان میں ایک جملہ یوں فرمایا کہ اگر واجب الوجود کوئی اور بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول ہوتے مثلا بشر دونوں کا معلول ہوتا اور دونوں کی طرف سے پیدا کیا جاتا اگلا پیرگراف اسی طرح دونوں اس کے مادی نشنما کرتے اور مفروضے کے طور پر دونوں اس کی روحانی اور معانوی تربیت بھی کرتے لہذا چاہیئے تھا کہ دوسرا اللہ بھی اپنے پیغمبر بھیجتا اور اپنے مخلوق کے لئے تربیت دینے والے حادی دعوت دینے والے رہ پر اور ایسے جو اس کی طرف دعوت دے کر مبدعی حقیقی کے قرب کا کمال عطا کرتے ہوں بھیجتا اس لیے کہ بشر کی ہدایت اور رہنمائی اس کے پیدا کرنے والے کے ذمہ ہیں کہ وہ دائی اور حادی بھیجے جو اس انسان کو کمال پر فائز کرے اگر وہ حادی اور دائی نہ بھیجے تو اس کی ربوبیت ظاہر نہیں ہوگی اگلا پیرگراف حالانکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی پروردگار کی طرف سے آئے اور نتوحید ہی کی دعوت دیتے رہے میں آلمین کے رب میں آلمین کے رب کی طرف سے تمہاری طرف ارسال کیا گیا ہوں یہ ترجمہ ہے اور اگر بالفرض کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی پیغمبر آتے یہ صفحہ نمبر ایک سو بارہ پس چونکہ تمام پیغمبر ایک ہی ہستی وحدہ اللہ شریک کی طرف سے آئے ہیں اور سب سے سب ایک ہی خدا وحدہ اللہ شریک کی عبادت اور اسی کا ذکر کرتے ہیں پس یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ شریک باریتالہ وجود نہیں رکھتا اگلا موضوع ہے کہ شریک باریتالہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اس کے لیے یہ ترجمہ ہے کہ اگر دوسرا بھی کوئی خدا ہوتا تو اس کا بھی کوئی کارخانہ ہستی اور سلطنت اور اقتدار ہوتا جو کہ قابل مشاہدہ ہوتا اور پھر یہ ترجمہ ہے کہ اور تو اس کے افعال اور صفات کو پہچانتا ہوتا اگلا پیرگراف ہے اگر کوئی اور خدا ہوتا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے آثار اس کے فعل اور صفت کے حوالے سے آشکار ہوتے حالانکہ جو کچھ موجود ہے یہ تمام موجودات ایک دوسرے کے ساتھ ربط رکھتے ہیں ان تمام مثالوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ عالم ہستی ایک سے زیادہ کوئی اور رب نہیں رکھتا اور پھر یہ سورہ القمر کے آیت نمبر 51 ہے اس کا ترجمہ کہ اور ہمارا فرمان ایک عمر سے زیادہ نہیں ہے ایک چشم زدن کی مانند جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے ایک ہی اور بہت بڑے ہاتھ کا کارنامہ ہے جو ان تمام موجودات کی چھوٹے چھوٹے کام بھی اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کارخانے کے بنائے ہوئے سائیکل موٹر سائیکل وغیرہ اور پھر اگلا پیرگراف ہے اور یہ ترجمہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ واحد و یکتہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ خود اس نے اپنی توصیف میں قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کی کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا موجود نہیں ہے جو اس کی زد ہو جو کچھ بھی ہے وہ اس کی ہستی ہے اور اس کے علاوہ کوئی شئے نہیں اور پھر ہے کہ اگلا پیرگراف اور آخری لائن اس صفحے کی وَلَا يَزُولُ عَبَدَا وَلَمْ يَزَلُ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور کسی بھی لحاظ سے اس کو پر کوئی زوال نہیں آسکتا صفحہ نمبر ایک سو تیرہ اور اگلا وہ موضوع ہے کہ دنیا میں آنا اور پلٹنا یہ سب خدا کے ارادت سے ہے اور اس کے لئے اگلا پیرگراف اور ترجمہ ہے کہ تمام موجودات اسی سے ہیں بغیر اس کے کہ اس کی ذات اولیت تو ابتدا رکھتی ہو اس لئے کہ اگر ہم ابتدا کے معنوں میں اولیت کے قائل ہو جائیں تو حدوث لازم ہے بلکہ ہول اول کے معنی یہ ہیں کہ ہر ایک موجودات کی پیدائش اس کی ہستی سے ہی ہے اسی طرح وہ ہول آخر کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کوئی انتہا وہ ہستی خود ہے نہ یہ کہ وہ اول حادث ہو بلکہ اول الوجود اور اول ایجاد ہے یعنی جو کچھ بھی موجود ہوا ہے وہ اس سے ہی ہوا ہے اور پھر اگلی لائن ہے اور وہ ہر ایک شئے کا آخر ہے بغیر اس کے کہ خود اس کا اپنا بھی کوئی انجام ہو پھر اگلا موضوع ہے کہ دوئی پرست لوگ کیا کہتے ہیں توحید پرستوں کے مقابلے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو توحید درزات کے بالعکس تعدد درزات کا قائل ہے ان میں دو خداوں کا عقیدہ سنویہ مشہور ہے اور شاید اب بھی وہ ہند میں موجود ہوں وہ اپنے دوئی پرستی پر قائل ہونے کے وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عالم ہستی میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں مثلا گائے اور گوزپن اگر مفید جانور ہیں تو ان کے مقابلے میں ساپ بچھو اور درندے بھی تو ہیں جو کسی زد الہی کی پیداوار ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ جو وہ ذات واجب الوجود جو مبدال فیض ہے وہ ایسے شریر زندگی کے دشمن اور بد جانور پیدا کرے بس چاہیے کہ آل این الف لام کہ دو مبدال ہوں ایک مبدال خیر ہو کہ جسے فارسے میں یزدان کہتے ہیں اور دوسرا مبدال شر ہو جسے ابلیس اور ظلمت کہتے ہیں البتہ یہ دلائل جو انہوں نے فراہم کی ہیں یہ ان کے اپنے عقلی نقائص کے وجہ سے ہیں اگلا صفحہ ہے ایک سوچادہ اور جہاں موضوع ہے کہ جہانِ ہستی میں بلا قید و بند کوئی برائی نہیں ہے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مبدال خیر سے کسی شر کا صدور ممکن نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت کائنات میں بلا قید و بند کسی برائی کا کوئی وجود نہیں ہے آپ جتنا بھی تلاش کر لیں ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی جس کا ہر ایک پہلو برائی سے عبارت ہو اور اس میں اچھائی کا ایک پہلو بھی نہ ہو اگلا پیرگراف ہے کہ سب سے زیادہ نقصان وہ مخلوقات کی مثال سامپ اور بچھو سے دی جا سکتی ہے جن کے بارے میں عالم خیال ہے کہ یہ شر ہے آیا ان کا شر ہونا اس کی خلقت پر مبنی ہے سامپ جو اتنی خوبصورت جل رکھتا ہے کیوں برائی ہے اگر یہ اپنے زہر کے لحاظ سے برائی ہے تو زہر کے مطالق جیسے کہ بعض نے نقل کیا ہے کہ زہریلے جانہیوانات کے اندر زہر اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہوا سے زہریلے اجزاء جذب کر لیے ہیں تاکہ ہوا کو صاف رکھیں اور وہ آپ کے لئے اور ہمارے لئے مفید ہے اگلا پیرگراف ہے کہ اس سے قطع نظر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان زہریلے اجزاء سے ایسی دوائیاں بنائی جاتی ہیں جو بعض امراض کے لئے مفید ہیں بس ہوا کے تصفیع اور دوائوں کے مفید اجزاء کے حوالے سے یہ جانور نفع بخش ہیں علاوہ زہروں کی تریاخ بھی خود انہی ہیوانات ہیوانیات سے بنائی جاتے ہیں وہ جگہ جہاں بچھو کٹ لے وہاں بچھو کا ہی ڈنگ کٹ کر اور زہر سے خالی کر کے باند دیا جائے تو وہ تمام زہر کو کھینچ لیتا ہے ایسے بچھو کا روغن بھی بنایا جاتا ہے جو بہت نفع بخش شئے ہے اگلا پیرگراف ہے کہ ہاں اگر کبھی انسان متوجہ نہ رہے اور بچھو کے کٹنے کی وجہ سے مر جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بچھو شر ہے بلکہ یہ ایک طبعی اثر ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کی دیوار سے گرنے پر اس کے ہاتھ یا پاؤں کے نقصان پہنچے یا وہ مر جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیوار شر ہے بلکہ بلندی سے گرنے کا طبعی اثر ہی یہی ہے کہ جو اس پر ظاہر ہوا پس اگر ایک آدمی لاپروائی سے تیز گاڑی چلائے تو اس کا اثر انجام انجامکار حادثہ ہے اور اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ گاڑی شر ہے صفحہ نمبر ایک سو پندرہ مختصر مختصراً ہیوان اور اس کا ظہر کسی لحاظ سے شر ہے شر ہے ہی نہیں اس کے پیدا کرنے میں برائی نہیں ہے تمام چیزیں جو ہمیں شر نظر آتی ہیں وہ ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہے مثلاً کسی جگہ پر آگ لگا جائے تو آگ کو برائی یا شر نہیں کہا جا سکتا اس جگہ پر معروضی حالات کے پیش نظر یہ نقصان ہوا ہے جس کا ذمہ دار خود انسان ہے ہر ایک موجود خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یا تو وہ خیر محض ہے یا اس پر خیر غالب ہے پس سنویہ کا وہم باطل پر بنیاد رکھتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جن اجسام سے شر ظاہر ہوتا ہے وہ غیر شر ہونے کی بینہ پر کسی اور مبدہ کی علت ہیں اگلہ پرکف در حقیقت شر نام کی کوئی چیز کائنات میں موجود ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنا مبدہ خاص ضروری ہو بلکہ کوئی موجود اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر خیر غالب نہ آئے اور اس کے اوپر اس کے فوائد کا غلبہ ہوتا ہے اور نقصانات سے بھی بہلا عرض جو پہنچتے ہیں وہ بھی بعزن اللہ ہیں یہی ڈنک مارنا اور کٹنا کچھ مسلحتیں رکھتا ہے جو تقدیر الہی سے ہیں لہذا اس اعتبار سے کہ معروضی طور پر نقصان دو چیزوں کے اندر خود بھی ایک مسلحت موجود ہے اور در حقیقت خیر ہی ہے جو تقدیر مقرر کی گئی ہے کی ہے اور اس کی خدا کے ساتھ نسبت دی گئی ہے یا خالق الخیر و شر جو کہا جاتا ہے کہ شر عارضی طور پر بھی ممنی بر مسلحت ہے یا تو مسلحت شخص یا اجتماعی جو بھی اس سے ظاہر ہو چاہیے کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اگلا موضوع ہے کہ وحدانیت حق پر داناؤ کی گواہی اور اس میں ہے کہ یہ عقلی دلائل اور غور و فکر ایک خوبی ہے اور انسان کے اوپر لازم ہے کہ تمام علوم عقلی لازم بھی ہیں اور نافع بھی لیکن اگر جو یہ چاہے کہ ان استدلالات سے علم ہو جائے یا ایمان و علم قلبی حاصل کر لے تو چاہیے کہ اس کا دل اس بات سے خبردار ہو جو ہم نے معرفت کے باب میں کہی چاہیے کہ اس کے اوپر شہودی کے افیت آ جائے اور اس کے قلب میں یقین داخل ہو صفحہ نمبر ایک سو سولہ خالقی ویہدانیت پر اس کو اتمنان آ جائے اور اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ اس کے دل کے آنکھوں پر پڑا ہوا نفس کا ہجاب جب 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 ہٹتا چلا جائے حتیٰ کہ وہ اپنے قلب کی نگاہوں سے ویہدانیت رب العالمین کو دیکھ سکے اور پھر اگلا پیرگراف سورہ آل امران کی یہ آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا گیا ہے کہ اور یہ ترجمہ کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتہ اور اہل علم اور دانش بھی سب گواہی دیتے ہیں کہ خدا آلم حسنی میں عدالت قیم کی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو کہ غالب و توانہ بھی ہے اور حکیم و دانہ بھی اور پھر سورہ آل امران کے آیت نمبر اٹھارہ کہ اس علم سے مراد علم قسبی اور استدلالی اور عقلی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نور ہے کہ جو خود انسان کے دل میں ہے اور اگر عقلی استدلالات اس علم قلبی کا مقدمہ یا بنیاد بن جائیں تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ یہ علم قلبی خود کم از کم تسکیہ نفس کا نفع نفع یقیناً رکھتا ہے اور پھر اگلا پیرگراف ہے کہ ان کو یہ ترجمہ ہے کہ ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 164 کا ہے یہ ترجمہ اور اس آئے مبارکہ میں سب سے پہلے نفس کا ذکر کیا گئے ہے اور پھر تعلیم کا اگر تسکیہ نفس ہی نہ ہو تو انسان علم کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا خواہ وہ کتنے ہی دلائل خوب جان لے قلب جب تک محجوب ہے وہ شخص دل کی نگاہوں سے دیکھ نہیں پاتا ہم اس آڈیو کو یہیں تک اختتام کرتے ہیں اگلی آڈیو کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گے اللہ حافظ